باقبر حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سارفین کو بجلی کے بلو میں دو ماہ کے لیے دی گئی چودہ روپے فی یونٹ کی پیتالیس عرب روپے کی سبسیدی نے آئی ایم ایف حکام کو ناراض کر دیا جس کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے مابین سات عرب ڈالرز قرض پروگرام کا اجرہ تاتل کا شکار ہو گیا ہے یاد رہے کہ آئی ایم ایف حکومت پاکستان کو توانائی کے شعبے میں نقصانات ختم کرنے کے لیے سبسیدیز ختم کرنے پر مجبور کر رہا ہے آئی ایم ایف حکام کے مطابق عوام کو بجلی کی ریائیتی پیکجز دینے کی وجہ ہے بجلی کے شعبے میں اسلاحات لانے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آئی پی پیز اور لائن لاسوس کی وجہ سے اس شعبے کا خسارہ ناقابل برداشت تک بڑھ چکا ہے جو کہ پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے خیال رہے کہ پاکستان کو روہ سال ستائیس ارب ڈالرز کے علاوہ آئندہ تین سال تک پچیس ارب ڈالرز سے زائد رقم درکار ہے تاکہ وہ اپنی بین الاقوامی ادائیگیاں کرنے کے قابل ہو سکے وزارت خزانہ کے باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین سات ارب ڈالر قرص پروگرام کا اجرہ اس لیے تاتل کا شکار ہوا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی کے بلو میں دی جانے والی حالیہ سبسیڈی نے آئی ایم ایف مقام کو ناراض کر دیا ہے ان کا خیال ہے کہ سبسیڈی سے مستقبل میں حکومت پاکستان وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گی تو وہ اب حاصل کرے گی تاہم دوسری جانب حکومت پنجاب کا موقف ہے کہ اس نے وفاقی حکومت کو امدادی پیکج پر آمدہ کیا تھا اور تب ہی اس کا اعلان بھی کیا گیا اس لیے یقیناً وفاق نے آئی ایم ایف کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا ہوگا اس دوران پاکستانی حکام کو امید ہے کہ انہیں اب اگست کے وجہ آئی ایم ایف پروگرام کی حتمی منظوری ستمبر میں مل سکتی ہے یاد رہے کہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان رما برس بارج والائی کو سہت اس ماہ کے لیے سات ارب ڈالر فراہمی کا سٹاف لیول مہائدہ تیہ پایا تھا پروگرام کی منظوری فنڈ کے ایگزیکٹیو بورٹ کی اجازت سے مشروع تھی تاہم ایگزیکٹیو بورٹ کی منظوری سے قبل حکومت پاکستان کو عدو مالک سے ضروری فائنانسنگ کی تصدیق لازم قرار دی گئی تھی جن سے پاکستان نے قرض حاصل کر رکھے تھے جو آنے والے مہینوں میں واجب الادہ ہیں معاشی ماہرین کے مطابق صورتحال سے واضح ہو رہا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے رول اوور کے معاملات اب تک تیہ نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے پاکستان کو روان سال ستائیس ارب ڈالر کے طرز کی ادائیگی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے اس سے قبل وفاقی وزیر خزارہ نے اگست کے شروع میں اس خبر کو رد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کے ذمہ واجب الادہ بارہ عرب ڈالر کے طرز رول اوور کرنے پر حضابند ہو گئے ہیں چنانچہ امید کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں جلدی پاکستان سے متعلق ایڈنڈا شامل کر لیا جائے گا لیکن بڑی اور گری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر اس کے ایگزیکٹیو بورڈ کے تیس اگست تک کے جاری شیڈول میں پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے رواہ ہفتے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی براہ خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ اور انزیب نے ایک بار پھر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات مضبط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ ستمبر میں ہونے والے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کا کیس بھی شیڈول میں ڈالا جائے گا اور انزیب نے ایک تقریب سے خطاب میں اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ پاکستان میں میکرو ایکنومک استحقام جڑے پکڑ رہا ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آئی ایم ایف کا توصیح فنڈ پروگرام ملک کے معاشی استحقام کو مستقل کرنے میں مدد دے گا لیکن حقیقت میں وزیر خزانہ کی جانب سے حوصلہ افضاء بیانات کے باوجود معاشی ماہرین آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کے اجرہ میں تاخیر پر خطشات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں وزارت خزانہ کی ذرائع کے مطابق چین ابھی تک اپنا قرض رول اوور کرنے پر تیار نہیں ہوا یاد رہے کہ چین کی حکومت اور چینی بینکوں کے واجب العدہ رقم سات ارب ڈالرز بنتی ہے جسے آئی ایم ایف کے پروگرام سے قبل رول اوور کرانا ضروری ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے پانچ عرب ڈالر کے قرضوں کو رول اوور کرنے میں کوئی خاص دقت نہیں لیکن چین کے ساتھ اس وقت معاشی تعلقات کے میدان میں پاکستان کو قرضوں کے رول اوور میں بزاہر مشکلات ہیں ذرائع کے مطابق سی پیک کے تحت لگائے گئے توانائی کے منصوبوں میں پاکستان کے ذمہ مجموعی طور پر سولہ عرب ڈالر کے قم ہو چکی ہے جس کی ادائیگی بھی پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے اس زمن میں وزیر خزانہ محمد اورنزیب اور وزیر توانائی سردار اویس لغاری چین کا دورہ بھی کر چکے ہیں تاہم اس کے مضبط نتائج سامنے نہ آنے پر وزیر آزم شہباز شریف نے چینی قیادت کو قرض ری شروع کرنے سے متعلق خط بھی لکھا ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کابینہ اجلاس میں بھی کیا تھا تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وزیر آزم کے خط پر چینی قیادت کی جانب سے کس رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے لیکن آئی ایم ایف کو رول آور کی یقین دہانی نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اس کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس نہیں بلائے گیا معاشر ماہرین کے مطابق نون لی کی حکومت کی جانب سے بجلی کے ملو پر پیتالیس اربعہ کی سبسیڈی دینے جیسے غیر مقبول فیصلے آپ سب کو بھگتنا پڑ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا